اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آئندہ کل یعنی پچیس میے کو عید الفطر کا دن ہے یہ بڑا مقدس اور بڑا مبارک دن ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ابھی لوگ ڈاؤن جاری ہے اور کورونا وائرس کا جو خطرہ ہے بھی ٹلا نہیں ہے یہ بڑے نازک حالات ہیں اس موقع پر میں آپ سے بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اب تک بڑی پابندی کے ساتھ لوگ ڈاؤن کے رولز کو فالو کیا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنی تمام نمازیں اور تمام عبادتیں گھر پر رہ کر ہی ادا کی ہیں اسی طرز عمل پر آگے بھی جب تک کہ یہ لوگ ڈاؤن جاری رہے گا ہمیں اسی پابندی کے ساتھ لوگ ڈاؤن کے رولز کو فالو کرنا ہے اور اس کے چلتے کل عید کے دن بھی ہمیں گھر پر ہی رہنا ہے جہاں تک کہ عید کی نماز کا مسئلہ ہے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ کسی عزر سے یا کسی مجبوری کے تحت یا جس طرح کے حالات ابھی ہے کہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے ہم اپنے محلے کی مسجد میں یا عیدگاہ پہ جا کے عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم پر عید کی نماز واجب نہیں ہے ہم گھر پہ رہ کر ہی چار اکات نفل نماز چاشت کے ادا کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری عدیث ہے کہ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اللہ رب العزت ہم تمام کی نیتوں سے بخوبی واقف ہے اور اللہ کی ذات سے ہمیں یہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری نیک نیتوں کا نیک جزا نیک بدلہ ضرور اطا کرے گا آمین تو آپ سے بس یہی بزارش ہے کہ کل عید کے دن گھر پر رہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں چاش کی نماز ادا کریں اور عید کی شب میں اور عید کے دن کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور کسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اپنے رشتداروں کو اور اپنے دوستوں کو پرسنلی وزٹ نہ کریں ان کو فون کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں عید کے محاربانی دیں اپنی سوسائیٹیز میں اپنی محلوں میں بلا وجہ جمع نہ ہوں اپنی حفاظت کے لیے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے جو بھی ممکن پرکوشنز ہیں وہ ہمیں لینے ہیں اور ہمیں ہر وقت سوشل ڈسٹنس بنایا رکھنا ہے اس موقع پر ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے تو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے محلوں میں یہ دیکھیں کہ اگر کوئی غریب ہے کوئی مسکین ہے کوئی یتیم ہے کوئی بیوہ ہے تو آپ انہیں زیادہ سے زیادہ تاؤن دیں انہیں زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پہر حبیب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل میں اور تمام بزران دین کی بابرکت دعاوں کے وسیلے سے رمضان کے مہینے میں ہم نے جو بھی نمازیں پڑی ہیں جو تلاوتیں کی ہیں جو زکاة ادا کی ہے جو بھی نیک عمال کی ہیں ان تمام کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم پہ رحم کرے اور ہم پہ کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آئندہ سال بھی مہینے کی برکتوں سے ہمیں سرفراز کرے اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں ہماری صحت میں ہماری حلال روزی میں ہماری خوشیوں میں اور ہمارے ایمان میں خوب اضافہ عطا کرے اور خوب برکتیں عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کورونا وائرس کی بیماری سے تمام انسانوں کی حفاظت کرے جو اس میں مبتلا ہے انہیں جل سے جل شفاہ عطا کرے اور اس وائرس کا اس بیماری کا اس وبا کا جل سے جل خاتمہ کرے دنیا کو پھر سے خوشنما اور شاد اور آباد کر دے آمین یا رب العالمین آپ تمام کو ہماری جانت سے بہت بہت عید مبارک خوش رہیں آباد رہیں جزاک اللہ خیرن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ